السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت جو ایک اٹل حقیقت ہے جس سے نہ بھاگنے کی گنجائش ہے اور نہ اس کو جھٹلانے کی کوئی مجال ہے اس قیامت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار چھوٹی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ ہے کہ جب معاشرے کے اچھے لوگ زلیل کیے جانے لگیں زلیل لوگ عالی عہدوں اور منصب پر فائز کیے جانے لگیں جب قوم کے اچھے لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہے اور قوم کے برے لوگوں کی زیادہ حیثیت رہے جب باتوں کا دروازہ کھل جائے کہ لوگ صرف لمبی لمبی باتیں کریں اور عمل کا دروازہ بند ہو جائے کہ لوگ باتیں تو لمبی کریں لیکن عمل میں وہ زیرو ہو جائیں جب عزتداروں کو زلیل لوگوں کو عزت ملنے لگے جب قرآن پاک کے علاوہ ہر کتاب خوب پڑھی جائے اور قرآن پاک کو صرف تبرک کی کتاب سمجھ کر رکھ دیا جائے تب پھر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور ان نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایسے کپڑے ظاہر ہو جائیں گے جن کو پہن کر بھی عورتیں ننگی ہوں گی یعنی ان کپڑوں کو اس لیے نہیں پہنا جائے گا کہ اس سے ستر پوشی کی جائے بلکہ ان کپڑوں کو اس لیے پہنا جائے گا تاکہ کچھ اچھی نظر آئیں اور پھر جب تم دیکھو کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو جننے لگیں جب تم دیکھو کہ عرب کے بکریاں چرانے والے بددو لمبی لمبی امارتیں بنانے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے اور جب تم دیکھو کہ معاملات نہ اہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو پھر تم انتظار کرنا کہ کس صبح تم پر قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر جب یہ سب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو یہ وہ وقت ہوگا جب تم میں لکع ابن لکع حاضر ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک لکع ابن لکع نہ ہو جائے اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا کا خوشحال ترین شخص وہ نہ ہو جائے جو لکع ابن لکع ہو یعنی کمینہ ابن کمینہ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ قریب ہے کہ اس دنیا پر وہ شخص غلبہ پالے گا جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا لکع ابن لکع یعنی کمینہ ابن کمینہ وہ کمینہ جس کا باپ بھی کمینہ ہو وہ غلام جس کا باپ بھی غلام ہو جس کے حسب نسب کا کسی کو پتہ نہ ہو جو قوم میں زلیل ترین لوگوں کا بیٹا ہو اور پھر وہ دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا اس کی باتوں میں گالیوں کی آمیزش ہوگی اس کی عادتوں میں سے کوئی عادت ایسی نہیں ہوگی جس کی تعریف کی جا سکے اس کی خرابی صرف یہ نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کرے گا بلکہ اس کی خرابی یہ ہوگی کہ وہ زمین میں خوشکی میں اور فضا میں فساد مچائے گا اور فساد برپا کرے گا وہ بڑا سخت گیر ہوگا وہ جب مالدار بنے گا تو تکبر سے اترائے گا جب اسے اپنی ضرورت پیش آئے گی تو وہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے گا گھٹنے ٹیک کر مانگے گا اگر اس کے پاس کوئی راز رکھا جائے تو وہ اس راز کو کھول دے گا اور دوست بھی اس کے شر سے دریں گے اور دشمن اس کے دھوکے سے بچیں گے آپ لکہ ابن لکہ کمینہ ابن کمینہ کی ان تمام صفات کو پھر سے سنیے اور پھر دیکھئے کہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس وقت لکہ ابن لکہ ہی دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دنیا کی تمام تر طاقتیں ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا جو لکہ ابن لکہ یعنی کمینہ ابن کمینہ ہوگا بلکہ ایسے بہت سے لوگ ظاہر ہوں گے اور آج پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں کو نہ کسی شمار قطار میں رکھا جاتا ہے نہ ان کی حیثیت مانی جا رہی ہے بلکہ حیثیت، بلندی، اہدہ اور منصب اسی کے پاس ہے جو ان تمام صفات کا مالک ہو سو ایسے وقت میں جبکہ دنیا پر لکہ ابن لکہ کا کنٹرول ہے ہم یاد رکھ لیں کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں دجال کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور دجال کا آنا اب کوئی عشروں اور دہائیوں کی بات نہیں رہی بلکہ شاید یہ بات اب ہفتوں، مہینوں اور سالوں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم بہت جلد اس دجال اکبر کے زمانے کو پانے والے ہیں سو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے اختلافات کو ہٹا کر ایک جھٹ ہو جائیں اکھٹا ہو جائیں اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں موسیقی موسیقی